بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خریہ سے ہوں گے ہم بھی خریہ سے ہیں شکر اللہم دلیلہ آج کا جو بلاؤ گئے میں سٹارٹ کر رہی ہوں مورننگ سے یعنی بریک فاسٹ سے میں سٹارٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے بریک فاسٹ بنا لیا ہے ناشتہ بنائے ہے پراتھا دوانڈے چائے اور دہی کے ساتھ مروڑ ماں پراتھا آج میری بہت سے فرنڈز جو ہیں جو میری بہت سے بہنیں ہیں انہوں نے کہا ہے تم اپنی سریکی زبان میں ضرور ہی بلاؤ گز بناو میری ہماری بہت ہی میٹھی زبان ہے آج بلوچ کی سریکی زبان میں میں بلاؤ گز بنا رہی ہوں تمام بہن بھی رہا میں آج میں اپنی ویڈیو این خطر شیئر کرنے بھی ہوں جہے بہت لوگ اندھی فرمائش ہے کہ میں سریکی بلاؤ گز بنا رہی ہوں بھائی سارا ناشتہ تیار تھی گئے روڑ ماں پراتھا جیسا دیسی جی میں دیسی پراتھا ہوں دیسی پراتھا بڑھائیں دو انڈے سیمپل بڑھائیں نال دہی رکھئے دہی دردو میں کہتے ہیں دہی ہے ہماری سریکی زبان میں کہتے ہیں اور ساتھ چاہے اور مکھا چلیں اب ہم ناشتہ کرتے ہیں ساتھ اردو میں بھی کروں گی اور سریکی بھی بھی میں ساتھ بولوں گی جو کچھ لوگوں کو ساتھ ساتھ سمجھ آتی رہے اچھا ناشتہ کلوسان جیلے نا فارق تھی کہ اندے بعد میں جیلے نا سارے کپڑے اپنے لانڈری کی تین ایکو ٹیپو دیں ٹیپو دیں بابا دیں اور میں اپنے کیونکہ تریچار نہیں جیلے کپڑے جمع تھی جن تو میں ضروری لانڈری کر دینیا جو دیکھ کہ ہاں بہت زیادہ کم دائی ہونا پا ہوئے اور ایک ٹیم ہے بارہاں ساڑھے بارہاں دھا ٹائم ہے اور دیکھو کتنی گرمی اتنی تیز دھوپ اندی پیئے نا بہو ہے تھوڑی جن کھڑکی ضرور رکھیں جو ہوا کھلے تازی ہوا یعنی کہ اندی بیندی رہے میں کوئے اپنے سریک کی زبان اتنی اچھی اور پیاری لگ دیئے میں دوسرا سارے لوگوں کو بھی بہو پسند دوسی میرے بھیڑی تے بھیرا میں کوئے اور میری بہو ہی اچھی بھیڑن ہیں وڈی بھیڑن ہیں وہ بھی سریکی ہیں تو انہیں آئے میں کوئے کیا تو لازمی سریکی ہوئے چھو بلاک بڑا تے ایرے ڈے کو اے ہوں دوپا رہے ہیں دا ٹائم ہے یعنی کہ دوپا رہے ہیں میں کھانا بڑھے نہیں پیا دوپہر کا کھانا جنی کہ بنا رہی ہو یہاں ایسا ساتھ میں اردو میں بھی بتا دی جاؤں گی یہ میں چکن مرگی یعنی کہ کارگی دی ہے ہاف یہ انہیں مسالہ میں سارے کڑھی ہیں یہ چکن کورما مسالہ ہے سرخ مسالہ ہے یا ریڈ کرش کی ہوئی مسالہ کڑھی ہے نال ہی حلدی کڑھی ہے اور نال ہی کٹیا ویا مسالہ بڑھے ہیں اور نال ہی جے رہنا ٹماٹر پیاس ادرک دا میں پیسٹ بنا دیتے ہیں یہ میں پہلے ہی بنا کے رکھ چوڑیا ہا جو میں کہ کپڑیوں کو لے فارغ تھی ساتھ فوراں ہی میں کنی کو دانگ دے ساتھ یعنی کہ ساری سریکی زبان میں کنی کو دانگ دے مانجے نکی آدم یعنی کہ سالن کو بنانا کہتے ہیں سٹارٹ کرنا کہتے ہیں اچھا نال ہی میں چاوڑ چھولے بڑھے نہیں پیا نال ہی انہیں دے سارے پیسٹ میں بنا گئی دیں سارے دے دے پہوے سارے آج جو ہے میں آپ کے ساتھ چاوڑ چنہ اور چکن کورما شیئر کر رہی ہوں ریسپی سریکی زبان میں یعنی کہ چاوڑ چھولے تے چکن کورما شیئر کرنی پیا تو انہار امید کرنیاں تو سب کو میرا سریکی بولان بہت ہی پسند ہو سی اور میرا سریکی بلاغ تو بہت ہی پسند ہو سی پسند ہوئے تو ضروری مجھے ضروری میں کو کمیٹس کر کے دس آئے کیونکہ ساری بہت ہی مٹھی اور سریکی زبان اور ایک ہوں اساں گھر وچ مستقل اپنی زبان ہی بولینے سے دیکھو میں کڑھائی گھنگی دیئے ہندے وچ چھرے نا انکو چلے ترکے دو بڑے چمچ تیل دے سچین تے ہندے بعد جرہ میں پیسٹ بنائے او ہندے وچ ساٹھ دے سا ہندے ساٹھ کے نا اچھی طریقے سے بہت ہی طریقے نہ لی کو جنی کہ تمہت ہلا کے نا انہوں کو تھوڑا سا براؤن کرے سا بھوینائی ینی کرے سا اندے بعد دے رہنا اندے بیچ میں چکن ایڈ کر رہیسا مرگی ایڈ کر رہیسا دیکھو میں مرگی ایڈ کر دیتے نالی چھوٹے سپون دے اندے میں نمک داوی ساٹ دیتے آج میں بہن خوشی تھی جو میں اپنی سریکی زبان بلوک بڑھین دی پی تو پسند کرے سو دیکھو میں چنگی ترہا بھونائی کر کے نا اندے چھوٹے چھوٹے سارے مسالے ہون اندے اچھی طریقے سے چنگی ترہا بلکل میکس کرے سا میکس کرن دے بات بھونائی کرے سا بھونائی دے بات بس ایک پانی ستے اور آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات اور بھی میں ساتھ ساتھ اردو میں بھی بات کرتی رہوں گی جنہی کہ اب ما شاء اللہ ہمارے ایک لاکھ ویوز ہونے والے ہیں آپ سب لوگوں کی سپورٹ کے وجہ سے آج میرا چینل اس مقام پہ پہنچ ہے اسی طرح اگر آپ کی سپورٹ رہی تو انشاءاللہ مزید ترقی کرے گا انشاءاللہ دیکھو آدھی بھی راو دیکھو 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 دھون میں اچھی طریقے سے بھونائی کر کے تین ریچ میں ہیک ڈبی دہی دی بھی ساتھ دی تی یعنی کہ دہی کی بھی ساتھ دی تی گری بھی باند چکی بلکل اور میں آلومی سٹ دی تین آلوم بھی میں اس میں ڈال دی ہیں بلکل جلے گری بھی بلکل صحیح طریقے سے تیار تھی کیونکہ میں پانی بھی سٹ یعنی آلومی گل بنی اور چکن بھی گل بنی اے میرا چکن کورما آلوم کورما چکن مسالہ میں بنے چکن جنجر بنایا کچھ سارے فرینڈز گھر سارے آئے ہاں تو وہ آدھیں سکتے مٹھا کوئی چیز کھوا دیتی میں کہ مٹھی نہیں مٹھی ایک ریسپی ہے سالہ نام وہ بنائی آلومی تی دیکھو اے میں نالک برطن کی دی اندھے ویچ میں جا رہ نا چاول چھولے بڑھے نہیں پی آئے سارے پیسٹ سٹ کے دو چمچ تیل سٹ پیاس لسن اور ادھرہ کا پیسٹ بھی سات میں ڈال دیا ہے اندھے خون میں اچھ ترے کیسے بھونائی کرے سا اور اندھے بعد دیکھو میں چھولے بھی سٹ دیتے اور ٹرماٹر بھی سٹ دیتے انہیں چنگی طرح بس بھونائی کر گئے کپ پانی سٹ سا اور نال ہی ٹرماٹر میں پیسٹ بھی سٹ مکس جری دبی مل دی ہے میں گھن کے رکھ چھوڑی فریج چھتے والا میں ضرورت تھی میں کڑ کے استعمال کریں دی رہن دی اے میں آج تو سویرے کلولا دوپاہ روٹین جنی سرے کی زبان اجاز سویرے کلولا دوپاہ روٹین میں شیئر کریں دی دیکھ میں چاوال بھی سٹ دی تین انہوں نک بھونائی کر کے اندر میں سویرے پانی سٹ سا تی والا جلے بلکل پاک ویسن پیچھے دم تے کھڑا کے مل ہا گھنسا اور سب لوگ شکریہ جو میرے چینل کو پسند کرنے وے کمیٹس کرنے وے میں خوشی تھی جو تمام میرے بھیڑی کمیٹس کرنے لائک کرنے سب کرنے اور جتنی زیادہ میری ویڈیو دے دیں میں اتنی پسند دیں میرا دل بھی خوش تھی کیونکہ تو بہن ہی ہیلپ دی میں ضرورت اور بہن ہی ہیلپ کی تھی جو میرا چینل آج ماشاء اللہ ہیک لکھ ویوز تک پہنچ جان آلہ ہے دم ڈیڑھے ساں پانی سٹ تھی سب میرچ بھی سٹ دی تھی اے بلکل ساری دی سی سمپل روٹین سرے کی بلوچ لوگیں دی دیکھو بلکل میرا کھانا تیار تھی چکے دوبار رہن دا جنہ دوبہر کا کھانا میرا تیار ہو چکا ہے چکن کورما بھی تیار ہو چکا ہے چاول چولے بھی میرے تیار ہو چکے ہیں ساتھ سیلٹ بھی سلاد بھی بنا چھولے کی زبان سلاد آکھا میں دے سیلٹ سیلٹ سلاد ایک گھنوں میں امید کرنیا تُسا سب لوگ کہوں میری جیری ہے نا بلکل دیسی اور سرے کی جیری ہے نا روٹین بہو ہی پسند ہو سی دیسی روٹین ورک جمعہ سا کرنے سے نا تی اون طریقے دا میں ولوگ بنائے تو امید کرنیا تُسا سب لوگ کوئی پسند ہو سی یونکہ بہو ہی زیادہ میری بھینی تی بھرام دی فرمائش ہے کہ سرے کی زبان ضروری ولوگ بنا اور آسان دیکھ سو تو میں ہونائیں دی فرمائش تی سرے کی زبان بنا دیکھ ہو میرے مورنے کلالا دوپہر کی روٹین کی تھی جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے یعنی کہ سویر کلالا دوپہر روٹین میں شیئر کی تی ہے سرے کی ویچ آدھ ہیں آسان دیسی لوگ سے سکھ دیسی کھانے ہی پسند دیں اور بلکل میں سادہ ریسپیز بنینی جرے سکھ عام یوز استعمال اصد کرنے سے دعا کریں اللہ سکھ کو اپنی افصو امان ویچ رکھے اوکے جی اللہ